اللہ وقت پر سوچئے جو لوگ کہتے ہیں کہ فقیروں کی لائی نہ لگ ہے علماء کی لائی نہ لگ ہے مجھے بتا تو صحیح وقتات والے کے باس کس چیز کی گمی تھی وہ تو ماں کے شکم میں بلی تھے اللہ وقت پر اور اتنے بڑے بلی اتنے بڑے بلی عمر شریف چار برس کی ہوئی ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں کھیل کے بیچ میں ایک اللہ وانے کا گزر ہو جاتا ہے اسی گزر کے بیچ اللہ وانے میں بچوں کو کھیل کے ہوئے دیکھا کھیل کے ہوئے دیکھا سلام کر دیا آج تو میری قوم کا مزاج یہ لب ہوتا جا رہا ہے چوچتے ہیں امام سلام کرے پڑے سوچتے ہیں کہ چھوٹا سلام کرے آنے والا سوچتا ہے کہ مجھ کو سلام کرنا ہے پہتے ہوئے سوچتے ہیں یہ آنے والا سلام کرے وہ یار سلام میرے نبی کی سنت ہے جو پہلے کر لے گا وہی جنت کا مستحب ہو جائے گا تُس سے کس نے کہہ دیا کہ سلام چھوٹے کہاں ہے تُس سے کس نے کہہ دیا کہ سلام امام کہاں ہے مصطفیٰ کی سنت سمجھ گئے سلام کر لیا کرنا ہے چھوٹا ہو جا بھلا سلام کرنا تیرا کام ہے با سوا دینا مدینے والے مصطفیٰ کاتا سبان اللہ ہے سبان اللہ زندہ بات زندہ بات بات ہو چھوٹے بڑوں کو سلام کریں جب اوڑ کو فرمائیے سرکار بغداد میں آپ گزر کے آپ پیٹ بچوں کے ساتھ کھیل لگے تھے لیکن بغداد والے کا کھیل کوئی آج کے بچوں کے کھیل کی طرح نہیں تھا بلکہ آپ فرماتے تھے لا الہ الا اللہ بچے کہتے تھے محمد الرسول اللہ یہ اس وقت بغداد کے شہنشاہ کا کھیل تھا بزرک نے سلام کیا گئے سارے بچوں نے کہا والیکم السلام لیکن بغداد کے تاشتار نے کہا تھا والیکم السلام والیکم السلام وہ جانے والا بھی اللہ والا تھا کوئی عام نہیں تھا نظر ڈالی سرکار بغداد کے چہرے پہ کہنے لگتے ہیں بیٹا میں نے سلام اکبار کیا گئے تم نے جواب تو مرتبہ کیوں کہ دیا چار سال سے مشریف میں تاشتار بغداد نے کہا تھا بابا آپ اپنا کام کیجئے اب تو قادر کو اپنا کام کرنے دیجئے اتنا کہہ کر کہ آپ نے جب روح پھیرا گئے ان بزرگ نے ہاتھ پکڑا پکڑ کے کہا تھا بیٹے جب تک بتاؤ کہ نہیں جاؤں گا نہیں وہ شفاق نے کہا بابا چاہیے انہوں نے کہا نہیں بیٹے بتانا پڑے گا کب پوچھو کہ ضرور کہا ہاتھ میں ہاتھ پکڑا گئے جہاں کھیل رہے تھے اسی جگہ مجھے تینے پر آپ آئے ہیں اور آمین کے پاند آپ نے بستی کی طرح پشارہ کیا اور کہاں تب بابا بتائیے آن سے چار سال پہلے اس بستی سے گزرے تھے کہاں بیٹا گزرا ضرور تھا کہاں یہ سامنے باست گھر نظرہ رہا ہے آمین کے دیکھ رہا ہوں کیا اس کے تنازل کے سلام کیا تھا آمین کے سلام تو کیا تھا کیا سوچ کر کے سلام کیا تھا کہنے لگے میں نے یہ سوچ کے سلام کیا تھا کہ سیدوں کا دروازہ دے اگر سلام کروں گا دعائیں مل جائیں کہ مختل سبر جائے گا یہ سوچ کر کے سلام کیا تھا کہاں بابا بتائیے شہی کہ آپ کو جواب ملا تھا کہاں جواب تو نہیں ملا تھا تمہیں مانوں میں کیوں جواب نہیں ملا حضر نے کہاں تھا بیٹے مجھے تو خبر نہیں دے آپ فرماتے کہ جب آپ نے مجھ کو سلام کیا تھا اس وقت ہمارے گھر کے اندر کوئی مد موجود نہ تھا لیکن یقین جانئے اب تو قادر جیلانے کی اس وقت ہمارے شکم کی اندر تھا میں نے تمہارے سلام کو سن لیا تھا تمہارا چہرہ بھی بہچان لیا تھا تمہاری بستی بھی جان گیا تھا آپ فرماتے گئے کہ بہتران آج تک میری نیا پہ چار سال سے تمہاری تلاش میں تھی آج تم مل گئے ہو تو ایک سلام کا جواب دیکھ کر کے آج کا قرضہ اُتارا ہے ایک جواب دیکھ کر کے چار سال دلانہ قرضہ اُتارا ہے نارے تکبیر نارے رسالت اُتارا ہے ہنے سننا فائدانِ حضورﷺ سے آسد حضرت اللہ ممتی حفاظ صاحب صبحان اللہ سبحان اللہ یہ سرکار بغدا دیں ذرا سوچیے تو صحیح کون نہیں جانتا سب نے سنایا ایک سے بھی تو کھایا تھا ایک سے بھی تو کھایا تھا چرا کے کھایا تھا بولیں اگر بول سکتے ہیں تو بولیں چرا کے کھایا تھا چھین کے کھایا تھا صرف پنا اجازت نبی سے اُٹھا کے کھایا تھا وہ بھی پہتا ہوا جا رہا ہے ایک سیب کھایا ہے جیسے سیب اندر گیا تم نے کہا کن سیب کھا تو لیا ہے بتا اگر بھی سیب کترہ بھی مون کا بنا تو قیامت میں اپنے رب تو کیا جواب دے گی مجھے بتائیے گیار بھی کھانے والوں کو لنگر کے نام کا کیوں ٹوٹ پلنے والوں کو کیا ہماری لیت دیکھتے ہی اچھی ہے کیا ہم بینہ اجازت کسی کچھی کھانے سے پریس کرتے ہیں آج اس قوم کا حال یہ ہے کہ دکانوں کے جاتے بارٹ اٹھا کے پورٹوں کو سو پچاس گرام کا بھی ٹکلے گا کیا کیا سمجھتے ہو کسی کو کم دولنے سے برکت ہوگی کسی کا حق آنے سے برکت ہوگی کتنے ایسے بھی ظالم لوگ ہیں غریبوں کی زمینے ہڑک گئے شرم نہیں آئی ہے غریبوں کا ہاں کھا گئے شرم نہیں آئی ہے یقینوں کی جائدان پر طمزے کر لیے یہ شرم نہیں آئی ہے غریبوں کا ہاں مار کے حد جانے والوں مجھے بتا تو سمجھ اگر کسی کا حق آ کر کے تُو نے ترقی کر لی تو تجھے کیا لگتا ہے یہ تجھے تیجے چالیس میں بچا لے گے دس میں کی فاتح بچا لے گی اگر حق آن کے مرا ہے یقین جان مصطفیٰ جہاں پھیل لے گے اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو آنکھ آنکھ دے گے غریبی میں گزارے کر لے فاتح میں زندگی گزار لے اللہ کی غزر اگر تو فاتح میں زندگی گزارے گا دنیا تجھے لچی نظر سے دیکھے تو کچھ نہیں ہوا مذاتتا لے جب مصطفیٰ دیکھ تجھے مذکرانے لجائے اگر حق آنکھ آنکھ آئے گے تو میرا پار ہو جائے بہت 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 اتنی لائفیں کہ آپ پہچان نہیں سکتے یہ حالات ہماری قوم کے مبائی نیت اچھی کر اللہ تجھے اتنی پرکت دے گا کہ تیری صاحب دسوں سے سبھالی نہیں جائے گا بیت تو اچھی کر عجیب حال ہے ہماری قوم کا بیت میں یہی فرق نہیں پڑتا حرام کا کھا رہے کہ حلال کا کھا رہے ملنا چاہیے پیٹ گھرنا چاہیے وہ نہیں ہے یہ زندگی یہ کٹ جائے گی چٹلی سے کھا کے بھی گزر جائے گی برگ بکرے کھا کے بھی گزر جائے گی اس کو تو گزر ہی جانا ہے مجھے بتا تو نے لکمہ کھانے سے پہلے سوچا کہ اس کا حساب اللہ کو دینا کہ نہیں دینا کبھی خیال آیا کبھی نہیں سوچتے ہم اور دیکھو کتنی بڑی قیمت شکائی انہوں نے برسوں بات کی رکھوالی کی برسوں کی رکھوالی کی بات آپ جا سکتا ہوں حضرت ابو شالے نے کہا آپ جا سکتا ہوں کہنے لگے ابھی نہیں کہا میں نے کتنے دل بات کی رکھوالی کیا کہا سکتا ہوں کہنے لگے میری بیٹی سے نکاح کرنا پھنے میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا فرمانے لگے منصور ہے پھر کہنے لگے پہلے سن دو لو میری بیٹی ہے کہیسے میری بیٹی ہے کہیسی بتائیے کہنے لگے یہاں پھر سکتا گنگی ہے اب آئیے جائے پہلے یہ سارے پہلی ہے یہ سارے حصاب پتا دی اب بھی کرو گے ملے گی جرور جرم کتنا بڑا تھا ایک سید بایا تھا پھر گناہ دی تھا اور سزا دیکھئے جانتے تو نہیں تھے یعنی کیوں کہہ رہے ہیں لیکن لفظ ہندہ اگر باپ کہتے بیٹی سے بیٹی سے کہ تیرا رشتہ تیری خالہ کی لڑکی کے ساتھ کر دیا تو ظالم کہتا وہ مجھے پسند نہیں اس کا رنگ اچھا نہیں اس کا قدر اچھا نہیں باپ کی باپ کو ایسے کار دیا جاتا جیسے باپ نہیں یہ اولاد ہو اور جوانو یہ بھیت کب تا کب تک ماں باپ کا دل توڑتے رہو گے تمہیں کیا لگتا کہ تم زیادہ کل مند ہو باپ کے فیشلے کی بات آتی گئے تو کہتیا کرتے تمہاری سوچ پرانی ہے تم کیا جانو لڑکی اچھی کیا ہوتی ہے پوری کیا ہوتی ہے مجھے پتا تو شاہی تجھے صرف لڑکی پہ تیری نظر گئے اور باپ کی تو بیٹے پہ بھی نظر ہوتی ہے اس نے تجھے اتنے سے اتنا بڑا پال کے کر دیا پتا تری کون سی عادت باپ نہیں جانتا ہوگا اگر تری خلق آدم پہ پردہ ڈالا گئے جب ادرب یہ نہیں ہے کہ باپ کو خبر نہیں ہے اس کا حضرت یہ نہیں ہے کہ باپ جانتا نہیں ہے باپ تیری عرق تسراتف ہوتا ہے تیری زندگی قبل تر فیصلہ جو باپ کر سکتا ہے وہ تو بھی نہیں کر سکتا اگر کچھ لگتا ہے یہ لڑکی پسند کی رگی ہے لیکن ماں باپ کر رگی ہے تو کنٹن چکا کے راضی ہو جا اس نے پسند لڑکی کے ساتھ زندگی گزار لے اور رب نے کہتے مالک میں نہیں جانتا یہ لڑکی کیسی ہے لیکن ماں کی رضا کے لیے میں نے سن چکا دیا ہے اللہ کی قسم مر کے قبر میں بات دے پہنچے گا مدینے والا پڑھلے آ جائے نارے کنفیر نارے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت فائزانِ اولیاء اکرام حضرت علمہ مفضی حباز صاحب طلعہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خود جبانو اللہ توفیق دے تو ماباپ کی فرما برداری کرو تفصیل سے بات کرنے کا بق نہیں ہے بہت دیزی سے آتے بڑھنا آگئے اللہ وقت پر آپ نے نکاح ہوا ہوا اور نکاح کیسے ہوا بھول کے ساتھ ہوا تھا مجھے بتائیے ذرا ڈھول کے ساتھ ہوا تھا دیجے باجوں کے ساتھ ہوا تھا کوئی دین توفان لگ کے گئے تھے اس میں میری قوم اگر قادری ہے تو پھر اس تماشے میں تو دیو جا رہی تھے یہ ہماری قوم کا علمیہ نہیں یار ہم سر پٹک رہے ہیں آج کیا ہماری قوم کا ہوا کیا ہے آج دیجے بجائے جاتے ہیں اسی قوم کا جوان اگر خدا نے دولت دی گھن گھٹے کی گھٹے لے کر کے کھڑا ہوتا ہے تبو کے اوپر اور کیوں دولت روٹانا شروع کر دیتا ہے مجھے پتا تھو سکی مسلمانوں کے علاوہ کونسی قوم اپنے پیسے کو اس طرح پر بات کر رکھی ہے ہماری قوم کا ذرا کونسی قوم ہے جو اپنے پیسے بہار لگا رکھی ہے کاش تم نے کیا لاکھوں روپے پیچے میں اڑھانے کی وجائے ہزاروں روپے تم نے نچنیوں کے اوپنے دھانے کی وجائے کسی مصطفیٰ کی اتیم امت کے حوالے کر دیئے ہوتے کسی قریب کی گوز میں ڈال دیئے ہوتے اللہ کی قصر کھا کے کہتا ہو جب تو درام کر لے کے آتا مجھے نہیں پتا دنیا کیا جہتی ہے مگر اتنا چانتا ہو اتر قریب کی بیٹی تیرے گھر کی عصد بن جاتی اتر اللہ کے ادام کے جندت میں محلات بنا دے آفاد ہے زندہ باز زندہ باز اشکم کرو یار کب بدلو گے کب تک ناشتے رہو گے ہماری قوم ناشنے نہیں آئی تھی یہ قوم ڈھول کی آواز پر خودکنے نہیں آئی تھی یہ قوم قرآن پڑھ کر کے جھومنے کے لئے آئی تھی ناک پڑھ کر کے مچنے کے لئے آئی تھی وہ جوان طریقہ بدل دے مجھے بات بتا تھا حضور نے فرمایا تھا حضور نے فرمایا تھا کسی ایسی چھت پہ نہ لیٹھنا جس کی چار دیواری نہ ہو کیا فرمایا ہمارے نبی نے کسی ایسی چھت پہ نہ لیٹھنا جس کی چار دیواری نہ ہو صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ کیوں میرے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے کسی کو نیند میں چلنے کیا گا ہو سکتا کوئی نیند میں اٹھ کے چلنے لگے فرمایا تھا کوئی ایسی چھت پہ لیٹھا ہوگا جس کی چار دیواری نہ ہوگی اور وہ نیند میں اٹھ کے چلے گا پیر پس لے گا تیچے آئے گا تو تکلیفوں کی چوٹ لگے گی اس کو گویا میرے نبی کہہ رہے تھے جب کوئی میرا امتی چھت سے گرے گا امتی کو درد بعد میں ہوگا مجھے اس کی تکلیف کا حساس پہلے ہو جائے گا آج بھی آباز آتی گا مدینہ شریف سے جنجر چلے کسی پر ترکتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جائے گا حضور کو امت کا ایتنا خیال اور اس امت کو حضور کا بلکل خیال نہیں نکاح سنت ہے مصطفیٰ کی واللہ کی ہم سب اتنی بڑی سنت جسے تُو نے پانچ منٹ دیئے سے اور پانچ منٹ میں بھی وہ طرفان کھڑے کرتے ہیں امام صاحب نہیں آیا بھی کیسے امام رب کے آئے ہیں صبح سے کھول بجاتے بجاتے تو تھکا نہیں امام پانچ منٹ لیکھ ہو گیا تو موت آگئی تجھے آئی نہیں جن کا حساب کرو گھارت نہیں آتی تجھے تُو نے چھ گھنٹے کھڑے ہو کر دیجے دیکھا تجھ پہ کوئی گھارت کھڑا گھارت کا اثر نہ بھوا تُو نے پانچ گھنٹے کھڑے ہو کر کے ناچ دیکھا تجھے حیاء تک نہیں آئی اور اللہ وقت پر کون سا ناچ کیسے گانے وہ دو کو تو سکھی گانے سننے کے بعد سننے والوں کو حیاء آتی ہے لیکن ان بجانے والوں کو حیاء کیوں نہیں آتی ایسے ایسے گانے بچتے ہیں یار سنو تو حیاء آتی ہے اس کے غیر سے پوچھنا چاہیتا ہو تیرے گھر میں مکتمیزی والے پہ حیائی والے گانے بچ رکے ہیں پری پہ پیٹی کھڑی ہے گانے بچ رکے ہیں اسی جگہ پہ ماں کھڑی ہے گانے بچ رکے ہیں اسی جگہ پہ بہن پھڑی ہے میں پوچھنا چاہیتا ہو یہ بیگر کیاں کہاں سے گئی خدا نے تری نظروں کو حیاء کی چادریں اڑا کے دھنے جاتا پھر تو اتنا پہ حیاء کیسے ہو گیا کیا بیٹی کو مکتمیز کانوں کے سامرے خراب کر کے دیکھ رہا ہے تجھے شرم کیوں نہیں آتی اور تری نظروں کا عالم دہیتا تو کوئی تنا حیاء والا تھا اگر کوئی بے غیر ترین بیٹی کی طرح آپ کو ڈھاک دیکھ لیتا تھا تو تو آپ نکال دیکھ لیتا تھا کنیا کہتی تھی اگر بیٹیاں بچا نہیں ہے مسلمانوں کی حفاظت پر بیٹیاں دیں تو بیٹیوں گئی ساتھیں نارے نبیر نارے رسالت دسلقے آلہ حبرات علماء اہل ستن مختی حماسہ حبت بلا